اراک کے بارے میں ایک حیران کن روایت حیسن بن مالک اتائی برفوان روایت کرتے ہیں فرمایا کہ دجال اپنی خدایی کے اعلان سے پہلے دو سال تک اراک پر حکومت کرے گا جس میں اس کے ساتھ انصاف کی تعریف کی جائے گی لوگ اس کی طرف کھچے چلے جائیں گے پھر وہ ایک ممبر پر چڑے گا اور اراک کے بارے میں تقریر کرے گا کہ میں نے یہاں عدل و انصاف قائم کر دیا ہے پھر لوگوں کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا اب وقت وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم اپنے رب کو پہچان لو اس پر ایک شخص کہے گا کہ وہ ہمارا رب کون ہے تو دجال کہے گا میں یہ سن کر ایک اللہ کا بندہ اس کے اس دعوے کو جھٹلائے گا چنانچہ دجال اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا دوسری روایت میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے آنے کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کر لے گا کیونکہ جو چیزیں اس کے دجال کو دی گئی ہوں گی وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا دجال کا فتنہ مال حسن قوت غرض تمام چیزوں کا ہوگا اور دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ شہروں میں ہوتی ہے شہروں سے جو جگہ جتنی دور دراز ہوگی وہاں اس کا فتنہ اتنا ہی کم ہوگا اس بات کی طرف ام احرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی اشارہ ہے فرمایا لوگ دجال سے اتنا بھاگیں گے کہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے موسیقی موسیقی